ہیلو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے بڑی ایک امپورٹنٹ خبر ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی سیچوریشن کے حوالے سے بڑی ابسوسناک قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں خاص طور پر خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ابھی جو خبر آئی ہے ڈیئی خان سے ویسے تو رات کا واقعہ ہے جہاں پر ایف سی چیک پوسٹ کے اوپر کافی بڑا حملہ ہوا ہے اور ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں جو کنفرم ہوا ہے دس ایف سی اہلکار اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اور تین آ زخمی ہوئے ہیں کافی بڑا حملہ تھا اور کیا ہوا میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں جب خیبر پختنخواہ کی خبر ہوتی ہے تھوڑا سا ایک بریک آتا ہے اور پھر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے وہ پاکستان آ کی آرمی کے آ آگینسٹ ہو وہ کسی پولس فورس کے اوپر ہو یا پھر ایف سی جو جس کو پیرا میریٹری فورس بھی کہا جاتا ہے ان کے اوپر ہو لیکن ایک بڑا جانی نقصان ان کو اٹھانا پڑتا ہے ابھی آہ کچھ دن پہلے یعنی دو یا تین دن پہلے باجوڑ میں ایک ٹی ٹی پی کمانڈر تھے آہ استاد قریشی آہ ان کو آہ جب آہ پورسز سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا تھا انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا تھا تو دس لوگوں سمیت آہ ان کو مار دیا تھا اور آہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ آہ اس کے آگینسٹ جو آہ ایک غصہ ہے ٹی ٹی پی کے اندر آہ تو شاید یہ اس کا ایک ریزلٹ کے طور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کیا رہا ہے خیبر پختنخواہ میں تانوں کے اوپر بھی آہ کچھ اٹیکس ہو رہی ہیں آہ پولس آفیسرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ساتھ میں آہ پڑ چنار بڑا ایک خوبصورت علاقہ خیبر پختنخواہ کا وہاں پہ بھی حالات سنبھل نہیں پا رہے کیا وجہ ہے ہمارے آہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ سیکٹ کے لوگ وہاں پہ آباد ہیں اور آہ اس قسم کی سیچویشن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ دو سالوں سے جیسے آیسولیشن کی زندگی ہم گزار رہے ہیں جب وہ ایک ہائی سکول کا آہ ایک واقعہ ہوا تھا کرما میں جن میں سکول ٹیچرز کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کے بعد سے آہ یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا کیا وجوہات ہیں آہ اس حوالے سے بھی آہ ڈسکشن بات کرنے کی کوشش کریں گے ان ایشیوز کے اوپر اور دیکھنا چاہیں گے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آہ یا اس سے پہلے ٹی ٹی پی ہو آئی ایس آئی کے ہو یا باقی جو آہ ایسے آرگنائزیشن سے آہ جو سٹیٹ کے خلاف یا کنٹری کے خلاف پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہ کیا کر رہے تھے یا کیا کیا انہوں نے آہ کوشش کریں گے اس کو کور کرنے کی اور آہ اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بل اللہ آئی کا بٹن دوانا نہ بولیں بعد ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آہ جو آہ درازندہ جو ایک علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا آہ اس میں حملے کی جو ایک بڑا حملہ میں کہوں گا آہ چھوٹا حملہ نہیں تھا آہ ایک بہت بڑا آہ حملہ ہوا ہے آہ ایف سی کے چیک پوسٹ پر جس میں دس جوانوں کی جانے گئی ہیں درازندہ ایک آہ سائٹ پہ علاقہ ہے ڈیرہ خان سے اور ڈیرہ خان آہ بنو لکی اور آہ جتنے آہ ساؤدرن ڈسٹکس ہیں انفورچنیٹلی وہ آہ بڑے ایک آہ اس سورتحال کا وہاں پہ سامنا ہے کہ ایک طرف تو آہ امن آہ جو پروٹیسٹ ہے وہ چل رہا ہے آہ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیس چاہیے دوسری طرف جو چیز چل رہی ہے وہ ہے کہ آہ امن تو چاہیے لیکن اس طرح کے بڑے حملے بھی ہو رہے ہیں اور آہ تورسی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ جو آج کل یہ آہ جو پاکستان کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں ان کا نام انہوں نے فتنہ الخوارج رکھا ہوا ہے میں کہہ تو نام کچھ بھی ہو اگر وہ سٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں سٹیٹ آہ کی فورس اس کو نشانہ بنا رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں ان کے اپنے ہی نام جو جو ہیں اسی سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ ٹی ٹی پی نے کیا یا اس آئی کے نے کیا یا کسی اور آہ جو گروپ ہے اس نے کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی فتنال خوارج یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آہ جو آپ کی آہ ملک کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں آہ گو کے ایک چیز میں کہوں گا میں کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ٹی ٹی پی کو یا پھر فورس اس کو دونوں کے اپنے اپنے سپوکس پرسن موجود ہے دونوں آہ بڑے پاورفل ہیں لیکن آہ ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ٹی ٹی پی شاید سیویلینز کو آہ اس دفعہ تقریباً جتنا نظر آ رہا ہے نشانہ نہیں بڑا رہی لیکن فورس اس کو آہ ایک بڑا نقصان دے رہی ہے اچھے جی آہ خبر یہ ہے کہ ڈر اسمال خان کا علاقہ ہے آہ درازندہ آہ جہاں پر ایپسی چیک پوسٹ پر رات کی تاریکی میں باری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا اور جو آہ دیشتگرد تھے خارجی دیشتگردوں آہ کا کہا جا رہا ہے کہ جی بہادری سے مقابلہ کیا گیا آہ جس میں دس جوان آہ اپنی جان سے گئے اور تین زخمی ہو گئے آچھے جی جن کی جانیں گئی ہیں آہ ان میں کون کون آہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے عملہ ناکام بنایا ہے ایپسی کے چھے جوانوں کا تعلق جو ساؤدرن آہ وزیرستان ہے جبکہ چار جوانوں کا تعلق ڈسٹک کرک سے ہے جن دس لوگوں کی جانے گئی ہیں اور آہ کون کون ہے وہ جی نائب صبیدار محمد جان ہے نائک عارف ہے لانس نائک سعید الرحمان ہے سپاہی اخونزادہ اور سپاہی عزرت اللہ سپاہی مشتاق اور سپاہی عبدالصمت سپاہی عمران اور سپاہی بصیر اور اس کے ساتھ سپاہی مہتاب جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اچھے جی نائک حمزہ سپاہی حسن اور سپاہی سابر عیوب جو ہے وہ زخمی ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ سی ایم ایچ جو ہسپیٹل ہے جو ملٹری ہسپیٹل ہے ڈیئی خان میں وہاں پہ ان کا علاج جاری ہے ہماری انٹیریر منسٹر محسن نقوی صاحب نے اس حملے کو کہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ولولے کو ہمارے جذبے کو ہمارے عقیدت کو متزلزل نہیں کر سکتی اس کو ہلا نہیں سکتی ہم لڑ رہے ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے جب تک ہم ان کا خاتمہ نہ کر دیں اور اپنی ہمدردی کا اظہار بھی انہوں نے جو خاندان جن کے پیارے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں شہید ہوئے ہیں اور جو جخمی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے سولیڈیریٹی کا اظہار کیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں تو ایک تو یہ آہ عملہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ آہ جو آہ کیا کہتے ہیں آہ ایک تو خیر دوسری جو خبر آ رہی ہے کہ موزن اکبی صاحب نے وہ کیا ہوا ہے کہ جی جی ایسا ہوا ویسا ہوا تو خیر ایک ہوتا ہے وزیراعظم پریزیڈنٹ صاحب گورنر ہمارے بائی فیصل کنڈی نے بھی اپنے ٹوٹر اینڈل پہ آہ ایک آہ کانڈولنس لگایا ہوا ہے لیکن گزشتہ رات آہ جو میعوادی کا علاقہ ہے ملاخیل وہاں پولیس اور سٹی ٹیڈی نے بھی کارروائی کی ہے جس میں دس آہ ان کے مطابق آہ فتنہ خوارچ کے جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں آہ ایک طرف تو یہ چل رہا ہے دوسری طرف جو ابھی آہ ان چیزوں کو میں بھی کسی حد تک کور کرتا ہوں آہ بھلکہ کافی حد تک کور کرتا ہوں لیکن ایسا بھی ہے آہ کہ جو ہمارے جس طرح احسان ٹیپو ہمارے بائی ہیں بڑے اچھے دوست اور آہ افتخار پھر دوست صاحب ہمارے آہ سینئر جنرلسٹوں میں سے ہیں آہ ان کا جب میں دیکھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا پھر اس طرح کے اور لوگ جو لوکل وہاں پہ ان ایشیوز کو کور کر رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے آہ وہ ایسی نہیں ہے آہ ٹی ٹی پی ایک بڑے اگریسیو موڈ میں ہیں آہ ٹی ٹی پی کی کوشش ہے کہ آہ مطلب جتنا بڑا نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں وہ بشک آہ آرمی ان کے ہتے چلتی ہو آرمی کے آہ جوان یا آفیسرز آہ جہاں پہ وہ عملہ کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیس آفیسرز ان کے ہاتھ چڑھتے ہیں یا پھر ایپسی وغیرہ کے لوگ ان کے ہاتھ چڑھتے ہیں اچھا ایک چیز اور بھی ہوئی ہے آہ کہ پولیس کو کچھ دن پہلے مختلف علاقوں میں دمکی آمیز پامپلٹس بھی ان کو آہ بھیجے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ اس جنگ سے سائٹ پہ رہیں آہ یہ سٹیٹ اور ہماری جنگ ہے آپ خامکہ کے اپنی زندگیاں آہ آہ مشکل میں نہ ڈالیں یہ باقیدہ آہ کہا جا رہے کہ ٹی ٹی پی اور غالباً کچھ آئی ایس آئی کے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے آہ یہ پامپلٹس جاری کی ہیں بلکہ آئی ایس آئی کے نے ایک اور چیز بھی آہ ایک کا پریس ریلیز ان کا بھی آیا ہے آہ اور اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں پی ٹی ایم کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے حوالے سے اور انہوں نے آہ ٹی ٹی پی کو آہ کافی برا بلا کہا ہے کہ بھئی آپ پی ٹی ایم کو آہ کیوں آہ ان کے لئے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں آہ مطلب کام ہے مارنا تو وہ پی ٹی ایم کے ہو یا کوئی اور ہو آہ ان کا مارنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے علاقہ میں نے آپ کو آہ یہ بتا دے میں نے کہا کہ ٹی ٹی پی آہ کی اپنی ایک سوچ ہے آہ وہ کہہ رہے کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور اب سٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں آہ سٹیٹ کی مشینری موجود ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اور آپریشن بھی کرتے ہیں انٹیلیجنس ادارے بھی اکٹیو رہتے ہیں پولس کے جوانے ایف سی کے جوانے فوج کے جوانے وہ لڑ بھی رہے ہیں لیکن ایک چیز میں شاید پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہو یہ کسی سوفٹ کارنر کی بات نہیں ہے اسے خبر میں بتانو آپ لوگوں کو کہ پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو سیویلینز کافی نشانہ بنتے تھے لیکن اب اگر ہم آہ سال یا ڈیڑھ سال آہ کی جو ایک آہ ٹائم پیریٹ کو اٹھا لیں اور اس کو سٹیڈی کر لیں تو جو سیویلینز ہیں ان کو یعنی جس طرح مارکٹس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی آہ کہیں کسی گاڑی پہ ہو گیا کسی مطلب ایسی جگہ کے پبلک پلیسز کی میں بات کر رہا ہوں یہ والا واقعہ آہ ابھی تک نہیں ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ فورسز کے جوان بھی آخر کسی کے بچے ہوتے ہیں آہ یہ ابھی جو دس لوگ گئے ہیں نا ان کی بھی فیملیز ہوں گی آہ جو زخمی ہیں ان کی بھی فیملیز ہوں گی کسی کے وہ بچے ہوں گے کسی کے وہ بائی ہوں گے کسی کے ہزبنڈ ہوں گے کسی کے آہ بیٹے ہوں گے کسی کے کزنز ہوں گے سب کیس مطلب کوئی نے کوئی ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جانے جو جانا کوئی آہ عام بات ہے اور اگر پبلک لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ آہ اب جو لوگ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں آہ اس طرح کی جنگ کو میں نے خیال یہ بات ان کی زیادہ نوٹس میں ہوگی میں بھی کرتا رہتا ہوں نوٹس کہ یہ چیز نہیں ہو رہی اور وہ آہ پولیس کو وہ دمکیا دے رہے ہیں لیکن پولیس کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے بنو آہ جو پولیس لائن ہے وہ حملہ آہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف پولیس اسٹیشنز پہ بھی حملے ہوئے ہیں آہ یہ الگ بات ہے کہ آہ وہ کیا ٹی ٹی پی نے کیے یا کچھ ان کے اور گروپ سے انہوں نے کیے لیکن حملے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے بڑے حملے ہوئے ہیں اور پولیس فورس کو بھی آہ کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ پولیس فورس کو نقصان پولیو ڈیوٹی پہ وہ آہ جاتے ہیں پولیو ورکرز کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کی انفورچنیٹی پولیس پولیس ورکرز کے ساتھ ساتھ بچارے جو ہمارے پولیو ورکرز ہوتے ہیں فی میلز ہماری جو ورکر ہوتی ہیں آہ جو اس کوشش میں لگی ہوتی ہے کہ وہ ڈرافز بلا کر لوگوں کو آہ پرمنٹ ڈیسابیلٹی سے بچائیں وہ بھی نشانہ بنتی ہے وہ بھی نشانہ بنتے ہیں اور ان کے ساتھ جو پولیس جوان آہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں آہ وہ بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اور کافی سارے لیکن اس کے علاوہ جو بڑے حملے ہیں وہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے بٹ جو فورس کے اوپر یعنی آہ ملٹری فورس کے اوپر اگر میں کہوں تو ان کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے یہ کہہ رہے کہ باجوڑ کے ریاکشن میں تو باجوڑ سے پہلے بھی ویسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ باجوڑ آہ کا ریاکشن تو چلو ابھی دو دن کی بات ہے اس سے پہلے بھی تو فورس کے اوپر آہ چوٹے بڑے ہر قسم کے حملے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ہاں یہ ایک ہو جاتا ہے کہ جیسے جی ابھی یہ ہوا ہے اور ہمارے بڑے کسی آہ لیڈر کو یا کمانڈر کو اگر مارا ہے تو پھر ہم اس کا ایک ایسا جواب دیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں ہم نے آہ اس کا بدلہ لے لیا کیونکہ ایک جنگ ہے آہ ایک طرف دس لوگ اس دن ان کے مرے آہ پھر آہ انہوں نے دس لوگ آہ پاکستانی فورس کے مارے اور اسی رات دس لوگ پاکستان جو پولس فورس اور سی ٹی ڈی ہے انہوں نے دس لوگ پھر ان کے آہ جو آہ میاوالی کا علاقہ ہے وہاں پہ مارے اب یہ سلسلہ چلا ہوا ہے لیکن آہ میں یہ ہی کہوں گا کہ نقصان بہت ہو رہا ہے اور آہ ایسے بھی لگتا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ٹی ٹی پی اب پتہ نہیں ان کی کوئی سٹریٹیجی ہوتی ہوگی شاید آہ کہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتے ہیں آجا پی ٹی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کا جب پشتون گرینڈ جرگا ہو رہا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بولا تھا کہ کسی قسم کا آہ وہ نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا حملہ یا کوئی اور چیز آہ اب پتہ نہیں کہ وہ کیا ان کا اس میں تھا آہ آہ یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں ایک بات انہوں نے کہی تھی جو رائٹس کے لیے لڑتے ہیں ہم ان کے ساتھ کریں اب خیر آہ میں پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی الگ طریقہ ہے پی ٹی ایم ایک نون وائلنس آہ والی مومنٹ ہے وہ کبھی بندوق اٹھا کر یا کسی وائلنس کے اوپر یقین نہیں رکھتے آہ علانکہ شیلنگ بھی ہو جاتی ہے آہ لارٹی چارج بھی ان کے اوپر ہو جاتا ہے گولیاں بھی چل جاتی ہیں ان کے اوپر لیکن وہ اس قسم کا وائلنس آہ نہیں رکھتے نہ کرتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے آہ اس کے مقابلے میں اگر ہم ٹی ٹی کی بات کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی آہ یقینی وائلنس والے اسٹریٹیجی پہ رکھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آہ زور بازو پہ یا بندوق کی طاقت کے ذریعے آہ اپنے جو مقاصد ہیں اس کو ہم حاصل کریں گے سلسلہ چل رہا ہے آہ کافی بڑے جو حملے ہیں ہمارے ساؤڈرن ڈسٹک آہ ایک وار زون کی شکل میں ہیں اور آہ باجوڑ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ باجوڑ میں امن رہتا ہے ہمارے آہ خونزالہ چٹان بھائی ہمارے آہ شاہ بودن خان صاحب اور اس طرح کی پی ٹی آئی کے کچھ ہمارے آہ دوست بھائی ہیں آہ ویسے بھی ہمارے میڈیا کے بہت سارے جنرلسٹ جو ہیں زائد خان ہمارے بھائی آہ وہاں سے آہ رپورٹ کرتے ہیں آہ مختلف اس کے لیے شاید خیبر ٹی وی کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن ایک کام اپنی فیلڈ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہاں پہ آہ بالکل پرامن ہیں وہاں پہ بھی عملے ہوئے ہیں آہ اور جب سینیٹر صاحب کو آہ نام میرے ذہن سے بھی اس وقت سوری نکل رہا ہے لیکن ان کا مجھے میں کہتا ہوں ہر انسان کی بڑی قیمتی زندگی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کم قیمت ہر کسی کے گھر والے کے لیے اس کی زندگی اپنے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن سینیٹر صاحب کو جب حملہ کیا گیا آہ میں آپ کو صحیح بتا دوں بڑے ایک آہ بڑے ایک آہ زبردست قسم کے انسان تھے بہت ایک اچھے انسان تھے وہ آہ پتہ نہیں آہ چارے کا کیا تھا کہ ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی زندگی چینی گئی لیکن اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے باہی خونزادہ چٹان پہ آہ بہت حملے ہوئے ہیں شاہ بودن خان سال عرضائی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں ان پہ حملے ہوئے ہیں ان کی فیملی کے لوگوں پہ حملے ہوئے ہیں پھر ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سارے آہ مطلب ایم این ایز وغیرہ ان کے اوپر بھی احسانی کے ان کے اوپر حملے نہیں ہوئے گلداد خان صاحب ہیں ان کے گھر پہ حملہ ہوا آہ پی ٹی سے لے کے اور یہاں تک آتے ہیں انٹ اس کا پھر جہاں پہ یوب اور شاید نورت یا ساؤتھ وزرستان پھر امار ڈی خان کا جو آخری آہ بلوستان کے ساتھ ہم لگتے ہیں وہاں تک اس سارے ڈسٹکس جو ہیں جو بورڈر کے اوپر ہیں وہ بھی اور جو بورڈر سے توڑا سے ڈسٹنس پہ وہ بھی آہ ایک مطلب گھنبیر قسم کی صورتحال وہاں پہ موجود ہے انپورچنیٹلی اور آہ جنگ میں بے شک جنگ ٹی ٹی پی اور آہ پاکستان کی ملٹری فورس کے درمیان اور ہی ہوگی لیکن متاثر تو ایک عام بندہ ہو رہا ہے جس کا کاروبار ہے جس کا گھر ہے جس کے بچے ہیں فیملی ہیں آہ وہاں پہ ان علاقوں میں وہ متاثر ہو رہا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے باقی سٹیز میں اسلام آباد ہو پشاور ہو مردان ہو لاہور ہو کراچی ہو وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے تو ایک طرف اگر ہم دیکھ لیں تو ایک مومنٹ چل رہی ہے بلوچستان کے اندر ڈاکٹر ماران بلوچ صاحبہ اس کو لیٹ کر رہی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں دوسری طرف پی ٹی ایم یا پھر پشتون گریڈ جنرگاہ ہے امن کے لیے آہ وہ نکلتے رہتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں آہ بنو میں امن پاسون آہ ابھی پھر چلا ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں باجوڑ میں سواد میں دوسری طرف اس طرح کے بڑے حملے ہو رہے ہیں اب سمجھ میں نہیں آتی بات کی یا ہو کیا رہا ہے آہ بشک میں نے کہا نا کہ فورسز اور ٹی ٹی پی کی ترمیان جنگ چل رہی ہے یا آئی ایس آئی کے ہے یا کوئی اور ہے لیکن نقصان تو ایک عام آہ جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کا یا عام لوگوں کا ہوتا ہے آہ ان کا بھی ہوتا ہوگا ان کی بھی جانے لازمی بات ہے ایک دوسرے کو اگر مارنا ہے تو گولی تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی لیکن عام آدمی بہت ایفیکٹڈ ہے اسی لیے بڑے بڑے امن پاسون چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آہ ایک بات آہ میں بالکل کلیئر کہوں گا ہو سکتے ہیں لوگوں کو بری بھی لگے یہ بات کہ جو امن پاسون ہے اس کا پریشر آہ فورسز کے اوپر بہرحال ہے آہ ٹیک ہے اس میں سے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں جی کچھ کو آہ پکڑ لکڑ جو آرگنائزرز ہوتے ہیں اور ان کی اوپر آج کل آہ آئی ڈی کارڈ بلوگ اور یہ وہ ہوتا ہے علاقے میں کہتا ہوں کہ جو امن کی بات کرتے ہیں اور آہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تو ان لوگوں کو تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جو وائلنس کرتے ہیں جو نون وائلنٹ لوگ ہیں ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہاں ان کو ان بورڈ لینا چاہیے کہ کیا بہتری حالات میں آ سکتی لیکن فیلال آہ 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 مانسوری تو سی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حالات مزید خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں آہ ہمارے دوست ہمارے بھائی آہ آہ علی حسین آہ صاحب اچھے جنرلیسٹس میں سے ہیں پارچنار کے آہ آہ ان کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا ویسے تو سٹوریز آہ مسلسل چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے ٹویٹ کو میں نے پڑھا کہ یار ہم آئیسولیٹڈ ہیں ایک بڑی مشکل صورتحال کا ہمیں سامنا ہے وہاں پہ ایک اچھی خاصی بڑی پاپولیشن رہتی ہے ان کا آنا جانا اور سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اب اس کے لیے مجھے نہیں سمجھا رہے کہ ابھی تک ان دو سالوں میں دنیا کی جنگیں بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اب اس میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے لیکن پارچنار والا ایشو ابھی تک جنگ کا تو ہے اور وہاں سے بھی بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور جب یہ چیز ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ وہ کرتے ہیں پارچنار کے لوگ بڑے زبردست قسم کے ایڈوکیٹر لوگ ہیں غیور پشتونز ہیں پشتون نہ بھی ہو ایک بات بتانو لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا وہ پرشین کوٹ ہے کہ آہ تانگ آمد بجنگ آمد تو خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ایک انٹرنل اس قسم کی جنگ بھی چڑ گئی ابھی تو ایک ہماری فورسز لڑ رہی ہیں ٹی ٹی پی یا پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف لیکن اگر خدا نہ خواستہ انٹرنل پرنٹس بھی کھل جائیں گی تو حالات بڑے ہی مشکل ہو جائیں گے ان چیزوں کے اوپر بہت سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے ویسے آہ مجھے لگتا ہے کہ کے پی کے اور خاص طور پر ہمارے ساؤدرن جو علاقے ہیں اور ساؤدرن بلوچستان کو بھی میں کہوں گا بلکہ پورے بلوچستان کو اگر میں کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آہ بولے ہوئے ہیں اخترجان منگل صاحب پہ دشتگردی کا مقدمہ درج کرنا مطلب مجھے نہیں سمجھاتی آہ خواستہ رفیق صاحب نے ایک بہت بڑا لمبا چھوڑا ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ حکومت بہت غلط کر رہی ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر رہی جو سٹیٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میرا بھی یہی ماننا ہے اور میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ اگر ایسے لوگ جو وائلنس نہیں کرتے وہ اور ایک پراپر طریقے کوئی مومنٹ اگر وہ رائٹس کے لیے چلاتے تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی تنی وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ اور نہیں ہوتے آپ کے کوئی گریبان نہیں پکڑتے آپ کی یونی فارم کو نہیں پاڑتے آپ کے اوپر کوئی پتر یا کوئی ادانہ خاصت ہے گولی نہیں چلاتے تو ان لوگوں کو تو میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں ان کو سننا بہت ضروری ہے سننا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی چیزیں اس کے بالکل آپوزٹ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے مزید نقصانات کا اندرشہ ہے خیبر پختنخواہ ہو یا پھر بلوچستان ہو حکومت پتہ نہیں شاید زیادہ کب اس سے ضروری کام کچھ کر رہی ہوگی اسی لئے توجہ نہیں ہے ہمارا کام ہے ایشوز کو ہائلائٹ کرنا جو خبر ہے اس کو لے کے آنا باقی اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کرنا یا اس کے اوپر ایکشن لینا وہ حکومت کے آت کی چیزیں ہیں ان کے پاس اختیار ہے وہ کیا کرتے ہیں اگر امن آتا ہے تو ملک کا پورے ملک کا فائدہ ہے نہ صرف خیبر پختنخواہ نہ صرف بلوچستان کا نہ ان کے لوگوں کا بلکہ پورے پاکستان کا فائدہ ہے خیرے نہیں میں اور مرکا نہیں ہوں we'll see you again in the other news update taktikki jen Burnhi ڈاک کب baixo بات